اسلام علیکم عزیز ناظرین اکرام اور اس پرادٹ کے اندر جو سالٹ ہے یا انگریڈنٹ جو موجود ہے جو مالیکل موجود ہے اس مالیکل کا نام ہے ویرڈین افل اور اس برانڈ کا جو نام ہے وہ ہے لیویٹرا تو آج کی یہ میری ویڈیو جو ہے وہ لیویٹرا کے ڈوز کے اوپر ہے کہ لیویٹرا اگر آپ استعمال کر رہے ہیں خصوصی طور پر اریکٹائل ڈسفنکشن کے اندر سیکشوال ڈسفنکشن کے اندر لاس آف لیویڈو کے حوالے سے سیکشوال ایمپیئرمنٹ کے حوالے سے ہیجانی کیفیت پیدا نہیں ہوتی اور مایوسی جو ہے وہ زیادہ پیدا ہوتی ہے سیکشوال پرفارمنس ڈساڈر ہے سیکشوال پرفارمنس انکسائٹی ہے خوف زدہ ہیں سیکس پرفارمن کرنے کے حوالے سے نفسیاتی طور پر آپ کے ساتھ بہت زیادہ ایشو ہیں اور اس حوالے سے جو ہے وہ آپ کے اندر سائیکوجینک کے سیکشوال ڈساڈر ہے تو ان سب کنڈیشن کے اندر جو ہے وہ لیویڈرا is best فاریو بڑی احمد کی حامل ہے لیویڈرا جو ہے وہ ٹیبلیٹ یہ چلرین میں استعمال نہیں کی جاتی اور یہ مرد حضرات میں استعمال ہوتی ہے اور یہ ٹیبلیٹ جو ہے وہ فیمل کے لیے نہیں ہے تو لیویڈرا سیکشوال ڈسفنکشن کی کنڈیشن کے اندر کتنے ڈوز میں جو ہے وہ دی جا سکتی ہے دیکھیں لیویڈرا جو ہے وہ ایک پرسکرپشنل میڈیسن ہے اور اس کا جو ڈوز ہے وہ ڈیفرنٹ ویسے استعمال ہوتا ہے تو ڈوز جس طرح آپ کا جو ڈاکٹر ہے وہ آپ کو پرسکرائب کر کے دے تو اس انگل سے آپ اس ڈوز کو جو ہے وہ استعمال کریں اور اپنے طور پر آپ اس ڈوز کو جو ہے وہ آگے پیچھے نہ کریں اس ڈوز کی سائز بڑھائیں نہیں اور اس ڈوز کی سائز جو ہے وہ اپنے طور پر کم نہ کرنے کی کوشش کریں زیادہ طور پر جو مرد حضرات ہیں وہ لیویٹرا ٹین ایم جی جو ہے وہ لیتے ہیں جو سفر کرتے ہیں خصوصی طور پر لیور ڈیزیز کے اندر جو سفر کرتے ہیں کیڈنی ڈیزیز کے اندر جن لوگوں کے ساتھ ادھر میڈیکل ہیلتھ ایشیوز ہیں تو ان کو جو ہے وہ بہتر یہ ہے کہ لوور ڈوز جو ہے وہ دیا جائے اور ایسے لوگوں کے لیے اور ایون اس حد تک کہ جو ہیلتھی طور پر ہیلتھ کے حوالے سے جو نارمل مرد حضرات ہوتے ہیں تو ان میں جو ہے وہ فائی میلی گرام سے آپ اسٹارٹ تیں لیویٹرا فائی میلی گرام is enough for those men who are taking لیویٹرا once upon a time یعنی کہ ایک ہی مرتبہ جو لوگ ہیں جو ہے وہ لیویٹرا اسٹارٹ کرتے ہیں اسٹارٹ ہے ان کا پہلے انہوں نے کوئی بھی لیویٹرا بغیر استعمال نہیں کی تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ اسٹارٹ جو ہے وہ فائی میلی گرام ہو اور فائی میلی گرام دینے کے بعد ایسے لوگوں کے اوپر پرخا جائے جانچا جائے کہ اس لیویٹرا کا کوئی سائیڈ اپیٹ تو اپیر نہیں ہوا اسکن ریشس تو نہیں ہوئے الرجک رییشنز تو پیدا نہیں ہوا سویلنگ تو لیپس کے اوپر نہیں ہوئی چیرے کے اوپر سویلنگ تو نہیں ہوئی سارا جسم جو ہے وہ سرخ ٹائپ تو نہیں ہوا اتنی زیادہ جو ہے وہ کوفت اور بیچینی تو پیدا نہیں ہو رہی شاڈنے صاف بریت تو نہیں ہو رہی اگر ہو رہی ہے تو یہ لوور ڈوس ہوتا ہے اور اس کو جو ہے وہ ان کنڈیشنز کو ٹریڈ کرنا ان ریشنز کو جو ہے وہ کور کرنا بلکل بھی آسان ہوتا ہے کیونکہ یہ ریشن جو ہے ایک ٹیسٹ ڈوس سے جو ہے وہ پیدا ہوا ہوگا تو اس کے بعد پھر آپ لیویٹرا اگر فائی میلی گرام اس مرد کے اوپر اچھا اثر رکھتی ہے اور وہ اپنی جو سیکشور لائف ہے وہ سکسیسفل طور پر گزارنے کے قابل بند کے آئے تو وہ فائی میلی گرام ان ٹونٹی فور اورس لے اگر وہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ نہیں اس ڈوس سے وہ ڈیزائر ابل جو ریزلٹس ہیں مجھے نہیں مل رہی تو پھر سلولی گریجوالی اس ڈوس کو جو ہے وہ بڑھانا چاہیے پھر ٹین ایم جی لینی چاہیے ٹین ایم جی جو ہے وہ ہائیلی افیکٹو ہے اور یہ ٹین ایم جی جو ہے وہ ہو سکتا ہے بہت مرد حسرات کی جو اریکشن ہے وہ ہارڈ ایناف ہو فار سیکس لیکن اگر پھر بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ نیڈ فول ہیں اور وہ چاہیتے ہیں کہ ڈوس میں جو ہے وہ اضافہ ہو تو ٹونٹی میلی گرام جو ہے وہ وہ کافی ہے اور اس سے ٹونٹی میلی گرام سے زیادہ لیویٹرا کا ڈوس آپ کبھی بھی نہ استعمال کریں تو لیویٹرا کا جو میکسیمم ڈوس ہے وہ ہے ٹونٹی ایم جی اور اس ڈوس کو ایکسیڈ نہ کریں کیونکہ جب آپ ایکسیڈ کریں گے زیادہ بڑھائیں گے تو اس حوالے سے اس کے جو سائٹ ایفیٹس ہیں وہ بھی سیریس سائٹ ایفیٹس پیدا ہو سکتے ہیں ایک اہم سائٹ ایفیٹس جو ہے وہ ہے پریابیزم پریابیزم جو ہے وہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں سٹرانگ ایریکشن پیدا ہوتی ہے اور وہ ایریکشن جو ہے وہ چار گھنٹوں سے زیادہ بڑھ جائے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ کنڈیشن جو ہے وہ پریابیزم کی ہے پریابیزم جو ہے وہ ایک سیریس ایمرجنسی کنڈیشن ہوتی ہے مرد حسرات کے لیے کیوں کہ پریابیزم اگر پیدا ہو خدا نہ خواستہ تو اس حوالے سے مرد جو ہوتے ہیں بہت سارے مرد فار ایور کے لیے ایمپورٹنٹ ہو جاتے ہیں تو لیویٹرہ استعمال کرنے کے بعد ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہاو مینی ایریکشن ساکر بر ڈے بائی لیویٹرہ لیویٹرہ استعمال کی تو لیویٹرہ استعمال کرنے سے کتنی ایریکشن س جو ہیں وہ حاصل کی جا سکتی ہیں تو بہت ساری اسٹڈیز کے اندر یہ منشن ہوا ہے کہ ایوریج آف ایلیون ایریکشن سپر ڈے لیویٹرہ لینے کے بعد گیارہ مرتبہ جو ہے وہ آپ کی پینائل ایریکشن پیدا ہو سکتی ہے اور جو ہے وہ تھری ٹو فائیو ایریکشن جو ہیں وہ نائٹ کے ٹائم پر جو ہے وہ ایوری ڈے پیدا ہو سکتی ہے تو یہ جو ہے وہ لیویٹرہ کا رول ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ ہر مرد کے اوپر جو ہے وہ ایوری ایریکشن کا اثر ہو پیدا ہو لیکن یہ جو ہے وہ ایوری مند is ڈیفرنٹ ہر مرد کی جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے کسی کو زیادہ ایریکشن پیدا ہوتی ہیں کسی کو بہت ساری کم ایریکشن پیدا ہوتی ہیں تو اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریز کرنا مت بھولیے اللہ تعالی آپ کا حامی اور ناصر اور اسلام علیکم موسیقی 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 موسیقی